ایس پی سرگوڈا روڈ موسن علی نے ایس ایچو سرگوڈا روڈ بشارت علی کے ہمراہ اپنے اوفیس میں پریس کنفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ایس ایچو سرگوڈا روڈ اور آسف علی ایس ای تھانا سرگوڈا روڈ نے شب روز محنت اور کوششوں سے ڈکیتی روپری اور سٹریٹ کرائم میں ملوث دو رکنی ڈکیت گینگ کو ٹیکنیکل بنیادوں پر گرفتار کیا دورانے انٹیروگیشن ملزمان نے ڈکیتی روپری اور سٹریٹ کرائم کے بارہ مقدمات کا انکشاف کیا اس کے علاوہ ملزمان نے علاقہ تھانا ملر ٹاؤن منصور آباد اور مدینہ ٹاؤن میں بھی متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے ہماری ایس ایچو صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آسف اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے اس میں بہت اچھا کام کیا ہے اور ٹیکنیکل بیسس کے اوپر ہم نے اس کو ٹریس کیا ہے جن میں ہم نے تین عدد موٹر سائیکل اس میں برامت کی ہیں اور اس کے علاوہ دو پسٹل ان سے ریکاور ہوئے ہیں اور تقریباً چھ لاکھ کی نکدی ریکاوری ہوئی ہے جس کی ٹوٹل مالیت ساری ملا کے تقریباً نو لاکھ بنتی ہے ملزمان سے تین عدد موٹر سائیکل سمیت نکدی چھ لاکھ روپے برامت کی ہوئی ملزمان سے بارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا ہے دو رکریٹ ڈکیت گینگ کا سرگناہ ملزم عدیل بلوچ تھانہ سرگودہ روڈ سمیت دیگر تھانہ جاد کے مقدمات میں ملوث تھا یہ پہلے بھی کاری آفتہ ہیں لیکن اس کے علاوہ فیصلہ باد سٹی کی جو ابھی تک ہم نے تختیش کی ہے تو اس میں یہ چار تھانوں کی ہمارے پاس ابھی آئی ہیں ایسے چھو تھانہ سرگودہ روڈ کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے جرائم پیشہ ناصر کی سرگوبی کے لیے کریک ڈاؤن جاری رہے گا قانون کی بالا دستی اور شہریوں کے جانو مال کے تحفظ کے لیے بھرپور ایکشن لیا جا رہا ہے